سمسکر کسان میں آج کسی ویڈیو آپ کو بتاؤں گا جو ٹرماتر کے پتوں کے اوپر لائنس من رہی ہے سفید رنگ کی اسے کہتے ہیں لیف مائنر روگ دوستو اس کا نیتر کرنے کے لئے آپ کو دو ترک سپری کا استعمال کرنا پڑتا ہے پہلی ہے ڈیلی گیٹ اور دوسری ہے میٹ کو دوستو ان دونوں کا یوز کیا ہوتا ہے کیا فائدہ ملے گا آپ کو ایک تو یہ جو لیف مائنر روگ ہے اس کا خاتم ہوگا ساتھ میں جو آپ کے یہ ففودی جنوت روگ ہے ان دونوں کا آپ کا چھٹکا رم مل جائے گا دوستو یوز کیسے کرنا وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں آپ کو جو میٹ کو ہے وہ پانسو گرام اور ڈیلی گیٹ ہے ایک سو اسی میلی پرتی اکڑ ہاں جی پانسو گرام پرتی اکڑ آپ کو لینی ہے میٹ کو اور جو ڈیلی گیٹ ہے وہ آپ کو ایک سو اسی میلی پرتی اکڑ دو سو لیٹر پانی میں ملا کر چھٹکاؤ کر دینا ہے اور دوستو ایک بات اور بتاتا ہوں اور فصل میں اس سے تو آپ کے یہ جو ڈیلیپ مینر روگ ہے اور فمفودی جنت روگ ہے دونوں ختم ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں جو پودھے کے اچھے وکاس اور دوسری ٹماٹر کے اچھے وکاس کے لیے آپ اس میں تیرہ چالیس میں تیرہ تیرہ چالیس تیرہ کا دو کلو پرتی اکڑ کے ساب سے آپ اس میں ڈال سکتے جسے آپ کو اچھا لگے پھر ڈریپ کے مدل سے چاہے تو آپ سپری کے ڈھولکے سے جیسا آپ کو اچھت لگے اس طرح سے آپ سپری کر دی آپ کو بینیفٹ کیا ملے گا کہ آپ کے جو ٹماٹر کا سائج ہے وہ بڑا ہوگا اور ساتھ میں آپ کا پودھا بھی اچھی طرح سے بڑھوار کرتا رہے گا پتے پیلے نہیں پڑیں گے تو ان تین چیزوں کے فائدہ سے آپ کو آپ کی جو ٹماٹر کے فیصل ہے وہ کافی اچھی ہو سکتی ہے اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے ٹماٹر کے فصل میں کوئی روک ہے یا کوئی بھی دکت ہے تو پلیز کامنٹ کریں اور میں آپ کو چل دھی ریپلائی کروں گا میں کوشش کرتا ہوں سیم ڈے ریپلائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا ملتا ہے نیکس فیڈیو میں تب تکلے جہن دوستو چینل جرور سبسکرائب کریں